نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كذبت قوم لوطن الوسلین اذ قال لهم مکون لوطن الاتدکون اینی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون وما اسألكم عليه من اجر من اجری الا على رب العالمين اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجین قال انی لعملكم من القالین رب نجینی و اهلی مما يعملون فنجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا بالغابرین ثم دمرنا الاخرین و امطرنا عليهم مطرن فسامطل المنظرین ان في ذالک لآیتا مما كان اکثرهم مؤمنین و اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ صدق اللہ العزیز سورة الشعراء کا آٹھویں رکوع ہے اور یہ چھتا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت سابقا انبیاء اگرام علیہ السلام اور سابقا قوم اسے بیان کرمار ہے اور یہ واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت عاد علیہ السلام کی قوم اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور موس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہو یہ چھتا واقعہ حضرت لوت علیہ السلام کا ہے تو اللہ رب کو لزت ارشاد فرماتے ہیں قذبت قوم الوت ان المرسلین کہ جٹلایا الوت علیہ السلام کی قوم ہیں رسولوں کو کوئی بات ہے کہ یعنی ایک رسول کا جٹلانا سب کا جٹلانا ہے کیوں کہ سب رسولوں کی جو بنیادی دعوت تھی وہ لا الہ الا اللہ تھی کہ سب اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور اللہ کی تحید کی طرف بلانے والے کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں اور کوئی بھی غائبانہ بغیر اسباب کے دعاوں کا سننے والا اور دنوں کی جاننے والا نہیں الا اللہ صرف اللہ ایک ازاد ہے اور کوئی بھی بیماروں کو شکاہ دینے والا نہیں کوئی بھی دفع نقصان کا مالک نہیں کوئی بھی روزی رساں نہیں کوئی بھی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں کوئی بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں الا اللہ صرف اللہ کی ذات ہے یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک حضرت لوت علیہ السلام کو جھٹایا لیکن اللہ نے فرمایا سب کو جھٹا دیا اِذْ قَالَ الْحُمْ بَخُوْغُمْ جَبْ ان سے ان کے بھائی نے کہا لوتن جو لوت علیہ السلام سے اَلَا تَتَّقُونَ کہ کیوں نہیں تم ڈرتے ہو اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ النَّمِينَ بے شک میں تمہاری طرف رسول ہوں امانت والا کو تبر فَتَّقُ اللَّهَ وَاتِعُونَ پس تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو جیسا گٹرنے کا حق ہے وَاتِعُونَ اور میری اطاعت کرو وَمَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ بَحَلُ اور اس پر میں تم سے کوئی عجرت مانگتا نہیں یہ سب انبیاء کی دعوت میں یہ بات آتی لگے ایک یہ کہ اِنِّي لَكُمْ رَسُولُ النَّمِينَ بے شک میں رسولِ امین ہوں امانت دار ہوں اللہ نے جو امانت مجھے سونگی ہے میں اس کا آل تھا اللہ نے مجھے دی میں آپ تک پہنچا رہا اور دوسرا سب رسولوں نے دعوت دی کہ تقوی اختیار کرو میری اطاعت کرو اور تیسرا سب نے فرمایا وَمَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ بِنْ عَجْرِ اس پر میں تم سے کوئی سوال عجرت نہیں کرتا تم سے پیسے نہیں مانگتا اِنَا جِلِ اللَّهِ عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میں میری عجرت تو رب العالمین کے اوپر ہے اور یہی چیز بلکہ اپنا پیسے لگا کے جائے جاتا ہے اور کوئی پیسے پیسے کا سوال نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنا پیسے لگا کے جائے جاتا ہے اس لیے اس کام کے اندر اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے کہ اس کی اس طرح انبیاء کے ساتھ مشابعت ہے جس طرح انبیاء بھی دعوت دے کر کچھ سوال نہیں کرتے تھے اس طرح اس کام کے اندر بھی دعوت دے کے کوئی سوال نہیں کیے جاتا آگے فرمایا لوت علیہ السلام سے فرمانے لگے اب ان کی بیماری آگئی بہت بڑی بیماری کہ اتاتون الزکران من العالمین کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو جان میں سے یعنی کیا تم اپنی خیش کو جو پورا کرتے ہو جو تسکین حاصل کرتے ہو مردوں کے ساتھ فیلے بد کر گئے غیر فطرتی کام کر گئے تم ان سے اپنی خیش کو پورا کرتے ہو وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبْ بُقُمْ مِنْ ازواجِكُمْ اور تم چھوڑتے ہو اس چیز کو جو پیدا کی تمہارے لیے تمہارے رب نے مِنْ ازواجِكُمْ تمہاری بیویوں سے یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے فطرتی چیز دی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے اپنی طرح سے حلال کیے ہیں بیویاں ان کو چھوڑ کے تم اتنا خواست برا کام کر رہے ہو بَلْ اَنْ تُمْ قُومُ عَادُونَ بَلْكَ تُمْ تُو حَد سے بڑھنے والی قوم اور دوسری جگہ ہے کہ لوت علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یہ جو تم نے کام کیا ہے تم سے پہلے جان میں کسی نے یہ کام نہیں کیا تم نے اس کی بنیاد رکھی ہے اور کال اب وہ آگے سے کہنے لگے لَئِلَّمْ تَنْتَهِيَا لُوت اے لوت اگر آپ باز نہ آئے اس دعوت سے اور ہمیں اس برائی سے روکنے سے آپ باز نہ آئے تو لَتَقُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ہم آپ کو وطن سے بے وطن کر دیں گے اور آپ کو یہاں سے نکال دیں گے قَالَ تَلُوتَ الْإِسْلَانِ فرما اِنِّي لِعْمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ میں پہلے سے ہی تمہارے اس گندے کام سے بیزار ہوا کھڑا ہوں تم کیا نکالوگے میں تم سے پہلے ہی تمہیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں رب نجینی اور دعا مانگی اے میرے رب مجھے بھی نجات دے وآلی اور میری گھر والوں کو بھی یعنی میرے ماننے والوں کو بھی ممہ یا ملون جو یہ عمل کر رہے ہیں یعنی ہمیں ان سے دور لیں جا اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّئِنَا وَآلَهُ ہم نے نجات دی لُوتَ الْإِسْلَانِ کو بھی وآلَهُ اور ان کی اہل کو بھی اجمعین سب کی سب کو اللہ عجوزاں تر غابرین مگر ایک بوڑی تھی جو پیچھے رہ گئی اور علمات نے کہا وہ بوڑی لوتَ الْإِسْلَانِ کی بیوی تھی لوتَ الْإِسْلَانِ کی اپنی بیوی تھی کیونکہ وہ مشرکہ تھی اور ساتھ ساتھ جاسوس بھی تھی اور مشرکہ تھی اور جاسوس تھی اس لیے وہی عذاب جو باقی قوم پر آیا وہ بھی لوتَ الْإِسْلَانِ کی بیوی پر آیا یاد رکھیں یہ مسئلہ علمات نے کہا ہے کہ پیغمبر کی جو سابقہ پیغمبروں کی بیویوں میں سے جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے وہ مشرکہ تو تھی لیکن زانیا نہیں تھی زانیا نہیں تھی انہوں نے شرک تو کیا لیکن وہ فاس کا زانیا اس معنی میں نہیں تھی کیونکہ یہ پھر اللہ کی طرف سے یعنی نبی کے لیے بہت بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کیا ہے ایسی بیوی اس کے نکاح میں آجائے جو زانیا ہو اس لیے علماء نے لکھا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے جو نکاح میں بیویاں آئیں وہ اگر ان میں کچھ مشرکہ بھی نکلی ہیں لیکن زانیاں نہیں تھی شرک کیا جیسے قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ لوت علیہ السلام اور نو علیہ السلام کی بیوی نے شرک کیا 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 اور یہ اللہ کی شان ہے کہ سب سے قریب رہنے والے سے علماء نے لکھا اکثر قریب رہنے والوں میں سے جو بہت قریب ہوتے ہیں وہ محروم چلے جاتے ہیں ان میں خادم خاص جو ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اس کا خادم آپ دیکھیں گے بہت بگڑا ہوا نکلتا ہے ہاں کئی دفعہ ایسا نکلتا ہے بندہ احران ہو جاتا ہے کہ اس کے استازوں کو دیکھو کیسا ہے اور خادم کے در جا رہا ہے تو قریب رہنے والے اکثر کئی دفعہ بگڑ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے اللہ بتاتے ہیں دیکھو جہاں سے چشمہ بھوڑ رہا ہے لیکن یہ پاس رہنے والا پیسہ ہے پاس رہنے والا کیا ہے پیسہ ہے نبیر اسلام کو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادائے سورج تھے اللہ نے سورج سے ساری کائنات کو روشن کیا لیکن پاس رہنے والے معلوم چلے کچھ کو اللہ نے جو چنے ہوئے تھے ان کو عید دے دی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس نبیر اسلام کی چچا اللہ کی شان جنگی بدر ہوئی تو ایک بالکل پتلے سے صحابی ایسے پھوک مارو تو گر جاتے نبیر اسلام نے دیکھا حضرت عباس جو نبیر اسلام بھی چچا ہیں وہ کمزور سا صحابی ان کو رسیوں سے بان کے لارے قد بہت بڑا تھا اور یہ جو صحابی پکڑ کے لارہ ہے وہ تقریباً ان کی ناف تک اس کا قدار اور لا رہا ہے اب چچا نے دیکھا کہ بتیجہ دیکھے گا کتنا میرا قدابر چچا ہوں یہ چھوٹا سا بندہ مجھے بان کے لارہ ہے دور سی بول پڑے گئے لگے ہیں بتیجے اللہ کی قسم مجھے اس نے نہیں باندھا کسی اور نے باندھ کے رسیہ اس کو پکڑا دی مجھے اس نے نہیں باندھا کسی اور نے باندھ کے رسیہ اس کو پکڑا دی تو شرم کی وجہ سے یہ کہا تو اللہ نے ان کو بھی عدیت دے دی حضرت عباس اسی طرح ابیر حمصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس ایمان لے ایمان قبول کر دیا مگر دوسرا ابو طالب اور ابو لاب وہ بغیر ایمان کے چلے گئے تو یہاں بیوی کا ذکر ہے کہ وہ پیچھے رہ گئی اور اللہ فرحاتہ سمت امن الاخرین پھر دوسروں کو ہم نے پٹک کے رکھ دیا اور زمین پر مار دیا وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِ مَتَرَا اور ہم نے ان کی اوپر بارش برسائی ہم نے ان کی اوپر کون تھی بارش اللہ فرماتے ہیں فَسَا مَتَرُ الْمُنْزَرِينَ وہ بہت گندی بارش تھی دلائیں اوپر جو ہوئی اللہ نے ان کی جو شیر تھے جس میں وہ رہتے تھے پہلے حضرت جبریل اللہ اسلام کو بھیجا تقریباً ان کے علماء نے لکھا ہے بارہ شہر تھے کئی لاکھ آبادی تھی تو حضرت جبریل آئے اللہ کے حکم سے جس آبادی میں وہ رہتے تھے صرف اتنی زمین کو نیچے سے پڑ دیا پڑ دے پورا اٹھا کے لے گئے اسمان تک اور اسمانوں تک جب بستی گئی اللہ نے کہا ہے جبریل اب اس کو الٹا کر الٹا کر کے اوپر سے چھوڑا اسمانوں سے جب نیچے آگے لگی بلکل ملیہ میٹ ہو گئے اللہ نے پھر کہ جب زمین الٹا ہو کے لگی دوسری جگہ قرآن میں ذکر ہے بارہ میں پارے کے اندر کئی جگہ اللہ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا بارہ میں پارے کا غالباً جو نصف ہو رہا ہے اس کے اندر یہ ذکر ہے بلکل ہی نہیں الفاظ کے ساتھ ہاں جی نصف نصف کے اندر عید نمبر یہ 81-82 ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَا عَمُرُنَا جَبْ همارا عذاب ان پر آ گیا جَعَلْنَا عَالِيَا سَافِ لَهَا تو ہم نے اس بستی کا اوپر والا ایسا نیچے کر دی عالیہ سَافِ لَهَا اوپر والا ایسا نیچے ہو گیا جب یہ ہوا تو مر کے ختم ہو گیا لیکن اللہ فرماتے ہیں مرے اون پر بھی باہم ترنا علیہ حجارت امن سجیل میں نے اوپر سے پھر بھی سمریزوں کے بارش نوک دار پتھر تھے اب اللہ کا غضب دیکھے نا زمین نیچے لگی تو کچھمہ ہی بن گیا پھر بھی اوپر پتھر پتھے ہیں منزود جو تیب اتا تھے لیندر لیند ہو کے جیسے بارش نہیں آتی ایک کترہ اوپر سے دوسرا کترہ ایسے پتھر آئے اللہ فرماتے ہیں مصومتان عند رب تیرے رب کی طرف سے ان کی اوپر نام لکھی ہوئے تھے یہ فلان کے بیٹے فلان کو لگی تو نشان لگی ہوئے پتھر دے اور اللہ پھر مکہ والوں کو جگاہ کے کہتے ہیں اے مکہ والوں وماہی من الظالمین ببعید تم ظالموں سے وہ بچتی دور نہیں ہے تھوڑا سا سفر کر کے جا کے دیکھاؤ ازاروں سال گزر گئے لیکن اس کے نشان ابھی بھی قائم ہے ادھر ابھی بھی کوئی چیز اگتی نہیں وہاں زمین کدھر تک نیچے چلی گئی بدبو سے کھڑا نہیں ہوا جاتا پانی وہاں کا کالا ہے تم جا کے ابھی بھی دیکھاؤ یہ قرآن کا عجیب ہی انداز ہے وماہی من الظالمین ببعید اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مکہ والوں کو ظالم کھا جو میرے نبی کا فرمان نہیں مان رہے قرآن کی طرح وہ نہیں آ رہے اللہ کو محبودے پر حق نہیں مان رہے اللہ کے ساتھ بہروں کو شریک کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں سے وہ بستی دور نہیں ہے ان ظالموں سے ہو بستی دور نہیں ہے تو ایسے پٹخا اللہ نے ان کو اللہ ایسے نراض ہوئے ان سے اور دوسری جگہ بیس میں پارے کے اندر ہے اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پھیر پھیر کے بیان کیا بیس میں پارے کے آخری صفحے پار ہے آخری صفحے سے پچھلہ صفحہ اس کی ایت نمبر اٹھائی سو نتیس ہے اللہ فرماتے ہیں لوت علیہ السلام نے کہا ولوتن از کال علیکم لوت علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا انکم لطا تون الفاحشہ کہ تم ایسی برائی کی طرف آئے ہو ما سبقکم بیا من احد من العالمین کہ جان میں کسی نے یہ کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو مرد مرد کے ساتھ برائی کر رہے ہو کسی نے جان میں یہ کام نہیں کیا انکم لطا تون رجال کیا تم مردوں کی طرف آ رہے ہو وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلِ اور تم راستوں کو لوٹتے ہو وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ اور تم برائی کی مجلسے قائم کرتے ہو مطلب یہ ہے یہ برائیاں تم راستوں کے اندر کر رہے ہو فَمَا قَانَا جَوَابَ قَوْمِهِ قوم کا اور کوئی جواب نہیں تھا اللہ انکالو مگر بدبختی جب سر چڑ جائے تو کہنے لگے اعتنابِ عذابِ اللہ اے لود ہم تیار ہیں لے آلہ کا نام اِن کنتمِنَ السَّادِقِينَ اگر تُو سچا ہے تو لے آ سمجھو اللہ کی گرد کو جوش دلایا اب نبی کو کہنے تُو سچا ہے تو لے آ عذاب تو پھر نبی نے کہا کال ہے اللہ بس فیصلہ کر دے رب بن سوٹی مقصدین مقصد قوم پر مجھے کیا کر میری مدد کر تو پھر اللہ نے عذاب بیجا عذاب کی شکل اللہ نے کیا بنائی دیکھے نہ وہ بھی دیکھ رہے چودھویں پارے کے اندر ہے کہ اس واقعے کو اللہ نے کتنی جگہ پھیر پھیر کے بیان فرمایا عذاب کی شکل یہ ہوئی کہ لوت علیہ السلام ایک دن کھیت میں کام کر رہے ہیں تو نوجوان آگئے چاندر ہیں فرشتے تھے اور وہ تھے بھی ایسے خوبصورت ایسے تیار ہوئے ہوئے کہ بندہ کہتا ہے ایسے خوبصورت میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے اب چونکہ قوم جو جس بیماری میں مبتلاہ تھی اللہ نے ان کو عذاب دینے کیلئے اسی کی شکل قید ہے اب جو وہ نوجوان آئے تو وہ مریض سارے جتنے تھے نا قوم کے مریض وہ دوڑے ہوئے آگئے اور آگے لگے آئے لوت آپ ان نوجوانوں کو رات کو مارے والے کر دیں ہم ان سے برائی کریں گے ہم ان سے کیا کریں گی برائی کریں گے لوت علیہ السلام نے کہا ظالموں اب پیغمبر کو تو پتہ نہیں ہے نیل میں غیب تو اللہ جانتا ہے پیغمبر کو تو نہیں پتہ لوت علیہ السلام قوم کو آگ جوڑتے ہیں کہتے ہیں وہ ظالموں یہ میرے مہمان ہے مجھے کیوں رسوا کرتے ہو یہ تو میرے مہمان ہے تم مجھے رسوا کرتے ہو یہ کل کیا کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا حتیٰ کہ لوت علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اپنا گھر چھوڑ جائیں بیٹھا کمارے والے کریں ان کو رات کو چھوڑ دیں ہم ان کے ساتھ رات کو یہ اشیاء اور مذہر کریں تو لوت علیہ السلام نے کہا دیکھو میری بیٹیاں ہیں اور تم ان کے ساتھ نکاح کرو کئی علماء نے کہا اس سے مراد تھا لوت علیہ السلام نے اپنی حقیقی بیٹیوں کو کہا اولائے بناتی ان کو ان تم فائدی اگر تم نے کرنا یہ ہے میری بیٹیاں نکاح کرو ان کے ساتھ جا کے شدیاں کرو حلال کام کرو اور دوسرا علماء نے کہا اس سے مراد تھی یعنی قوم کی بیٹیوں کو تو اللہ قرآن میں برماتے ہیں ایک جگہ جذبے میں آگے اللہ نے فرمایا لعم روکا اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے وجود کی قسم انہم فی سکرت ایم یا معون وہ نشے میں پاگل ہوئے ہوئے تھے اب یہ اللہ کا ایک انداز ہے نبیر اسلام پر یہ قرآن کی آیتیں ہوتر رہی ہیں گویا کہ اللہ نے نبیر اسلام کو یہ دعائیہ الفاظ کہے ہیں اے میرا سونہ تُو جی جنگ میں جی یعنی ایسا انداز اللہ کا کہ اللہ فرما رہا ہے میرا سونہ تُو جی جگہ جدر تیرا پیر ہو وہاں ہی خیر ہو میں تجھے یہ قصہ سناتی ہوئے بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت پاگل ہوئے ہوئے تھے نشے میں آئے ہوئے تھے تو اس وقت جب آئے اب وہ خرشتے جو تھے نا جب قریب آئے انہوں نے دیکھا لوت علیہ السلام پرشان ہو رہے ہیں انہوں نے لوت علیہ السلام کو کان میں کہا حضرت آپ پرشان نہ ہو آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں آپ جو سمجھ رہے ہیں ہم ہوں آپ ہمیں انسان سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں یہ نوجوان سمجھ رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ براہییں کریں گے آپ راستے سے ہٹ جائیں ہم رب کے بیجی ہوئے ہیں اب دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کروائی کرتے ہیں تو پھر لوت علیہ السلام جب بیچ سے ہٹ گئے تو فرشتے اپنی اصلی شکل کے اندر آئے اور ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے ایک پار مارا صرف ایک پار ایک پار مارنے کے ساتھ یہ جو ماتھا نہیں ہوتا ماتھا یہ اگلا ایسا جو تھا یہ ماتھے کی طرح برابر ہوں گیا آنکھیں اندر چلی گئی ماتھا اوپر چڑ گیا آنکھیں نظر چلی گئی اندھے ہو گئے چیختے تھے اور شور کرتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے اور ایسا ہو گیا کیونکہ نظر ہی چلی گئی اس کے بعد پھر اللہ نے بستی کو اٹھایا اوپر کیا اور نیچے مارا اب قرآن میں یہ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا چودوے پارے کے اندر یہ آیتیں نہیں وہ مل رہی یہ آگئی آگئی یہ آیت نمبر چودوہ پارہ سورت الحجر دو سو چالیس نمبر صفحہ ہے اور اس کی آیت نمبر چھبیس سدائیس دیکھیں قرآن کہتا ہے شہر والے آگئے خوشیہ مناتی آج ہمارا کام بن گئے آج ہمیں بڑے اچھے نوجوان ملے توبہ 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 اللہ بچائے یہ ایسی گندی بیماری ہے سب سے پہلے ان کو لگی اور اللہ بچائے آج کئی لوگوں کو یہ لگ جاتی ہے وہ شادی شدہ ہو کر بھی اس مرائی میں مطلع ہوتے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حلال بیگی نصیب ہو جائے اسی بات کوئی ایسا گندہ کام کرے اس سے بڑا گندہ دنیا میں کوئی دی تو قرآن کہتا ہے شہر والے آگئے خوش ہوتے ہوتے گئے آج ہمارا شکار مل گیا یہ تو میرے مہمان ہیں مجھے رسوا کرتے ہیں اور مجھے پریشان نہ کرو اے لوتا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ ایسے مہمان نہ بنایا کر تجھے ہم نے منع جو کیا تھا ہا ولائے بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں جو ان سے نکاح کرو شادیاں کرو اللہ مات اللہ عمرو کہا ہے بیرا سونا تو جی جگبے انہوں لفی سکرتین یا ممون وہ اس نشے میں اندے ہو گئے تھے بلکل پھر فأخذت و مسیحت و مشرقین آکے چیخنے ان کو پکڑا صبح اشراق کے وقت مشرقین اشراق سے اشراق کا ویلہ تھا سورج نکر رہا تھا ایک چیخ آئی پہلا عذاب جی آیا کہ ایک چیخ آئی چیخ ایسی تھی کہ بس پر بھی مارا جبعیل اسلام نے اوپر والا ایسا نیچے ہو گیا اور پتروں کے نکدار بارش برسی اللہ فرماتے ہیں اس عذاب میں اکل والوں کیلئے بڑی نشانی ہے وَإِنَّ عَلَمِ سَبِيلِ مُقِيمِ اور اللہ فرماتے ہیں وہ بستی جو میں نے تباہ کی سیدھے رستے پر مین گزرگاہ کے اوپر واقعہ ہے ایمان والوں کیلئے اس میں بڑی نشانی ہے تو کتنے عذاب اللہ نے بیجے ایک عذاب چیخ کا چیخ ماری پرشتے نے پر مارا نظر چلی گئی دوسرا عذاب اللہ نے کیا بیجا اسمان سے اٹھا کر اسمان تک نیچے مارا اور تیسرا عذاب کیا بیجا پتھروں کی بارش کی تین عذاب آئے تین عذاب اس لئے میرے بھائیوں علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت نکاح کو عام کیے جائے اور خاص کر اپنے نوجوان بچوں بچیوں کا جلدی نکاح کر رہا ہو تاکہ برائیوں سے کیا کیے جائے بچہ جائے اس وقت اس بیماری کے اندر لوگ مقتلا ہیں کیوں مقتلا ہیں کہ جب نکاح کو لیٹ کیے جائے گا نکاح کو مشکل کیے جائے گا تو پھر اس طرح کی برائیاں پیدا ہوں تو یہ اللہ نے انہوں کو یہ عذاب دیا اور علماء نے کہا لوت علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے یہ کام کیا لڑکا لڑکے سے برائی کرتا تھا اللہ نے انہیں یہ عذاب دیا اور لوت علیہ السلام کی قوم داڑی کو موندنا داڑی کو کٹنا انہوں نے شروع کیا بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑی اللہ کی نا فرمانیت تیسرا مرموں کا لڑانا ککڑ لڑاتے آج لوگ جوئے لگا کے مرموں لڑاتے یہ انہوں نے شروع کیا کتوں کا لڑانا یہ انہوں نے شروع کیا بٹیرے لڑانے تیتر لڑانے یہ انہوں نے شروع کیا یہ ساری ان کی خواستیں تھیں اور آج اس امت کے اندر بھی پائی جاتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں جو بندہ ڈرتا ہے اللہ سے اللہ اس پہ ضرور رام کر دیتے ہیں اور جو جرد کر رہے ہیں اللہ کی نا فرمانیت کرتا ہے پھر اللہ اس کو وہ عذاب دیتے ہیں پھر اللہ نے قرآن میں اپنے عذاب کی قسے سنائے اور اللہ جلال میں آگے کہتے ہیں یہ اللہ کا انداز ہے کہ جب میرا عذاب آیا میں نے ظالموں کی کیا گئی جڑے کاٹ دی جڑ سے ان کی جڑے ہی میں نے ختم کر دی تو پھر اللہ ظالموں کی جڑی ختم کر دیتا ہے جب جڑ ختم ہوگی تو گیا نام و رشانی مٹ گیا اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی رحمت پر اشتیقات والی نبی نصیب فرمائے دی اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے اللہ کے عذابوں سے پناہ مانگنی چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ کام کرنے چاہیے جو بندے کو اللہ کے عذابوں سے بچائیں کیا کریں بچائیں اللہ اسے اللہ کی رحمت کا سوال کیا کریں اللہ میں انی اسعلو کا دو دعائیں حدیث میں ان کو کسرت سے مانگنا چاہیے رضا کا والجنہ اہلم آپ سے آپ کی رضا مانگتا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور جنت مانگتا ہوں جنت اور آگے بعد ذکر کیے گیا اور دوسرا اللہ میں انہیں اعوزو دکھوں من سخطے کو انہار اے اللہ میں آپ سے آپ کی نرازگی سے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی نرازگی کو پہلے ذکر کیا گیا جہنم کی آگ کو بعد میں ذکر کیا گیا اس سے اللہ سے درنا چاہیے اور رونا اور گیٹا